بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بات یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز جب جلسہ کرتی ہیں تو چار چار دن پانچ پانچ دن پہلے وینیو تیار کیے جاتے ہیں ڈول بجائے جاتے ہیں میوزک چلائے جاتے ہیں جنڈے بینر پوسٹر لگائے جاتے ہیں پورا بندوبست کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پھر کارکنوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر گاڑیاں مہیا کی جاتی ہیں کھانے مہیا کیے جاتے ہیں رستے جو ہے ان کے ٹریفک روٹ مقرر کیے جاتے ہیں یہاں سے یہ لوگ گزر کر آئیں گے اور جو لیڈرز ہیں ان کو جلسہ گا کے اکم بھی سائیڈ سے لائے جاتا ہے تاکہ وہ آرام سے سٹیج پر چڑھ سکیں نورملی پاکستان میں جلسے ایسے ہوتے ہیں اور کرسیاں تمبو کناتے لائٹے ہر چیز پہلے ہی لگ جاتی ہیں لیکن یہاں پاکستان طریقہ انصاف نے جو ایک نیا ریکارڈ کائن کیا میں وہ آپ کے سابنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب حکومت کتنی گھبرائی ہوئی اور کتنی پریشان تھی اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج اس جلسے کے نتیجے میں تیہ ہو گئی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ دس بارہ گھنٹے کی نوٹس کے اوپر پندرہ گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کوئی پولٹیکل پارٹی پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکتی یعنی ان کو پتہ ہی دیا ان کا جلسہ کا ہوگا ایک تو جلسہ لاہور سے باہر کارنا سے قریب جا کے وہاں پہ بہت دور رنگ روڈ سے پڑے انہوں نے جگہ دی 20-25 کلو میٹر دور وہاں پہ جلسہ رکھا گیا حالانکہ یہ منارے پاکستان کے جلسے کی تیاری کر رہے تھے اور وہاں پہ جو جگہ دی گئی وہ جگہ بھی ایسی ہے جی وہ غریب جگہ تھی اور گھپ پندیرہ تھا وہاں پہ کہ جی آپ یہاں پہ جلسہ کر لیں جلسے کی اجازت ملتی ہے کل رات کو یعنی آج جلسہ کرنا ہے دن میں تو کل رات کو اجازت ملتی ہے اور اس وقت بھی سرکاری ٹیم میں جلسہ گاہ پہ گبزہ رکھتے ہیں اور جب جلسے والا دن ہے تو صبح جلسے والے دن تک سٹیج ساؤنڈ لائٹ کچھ بھی لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی بڑی مشکلوں سے دوپیر ہوتے ہوتے پاکستان طریقہ انصاف اپنے کنٹینر پہنچاتی ہے اپنی فلکسیں پہنچاتی ہے اور چند گھنٹوں کے ادھر پوری جلسہ گاہ پاکستان طریقہ انصاف کے نوجوانوں نے تیار کی نہ صرف تیار کی بلکہ لوگ ہر طرف سے نکل کر کنٹینر کے نیچے سے گزرتے ہوئے رستوں سے رکوافٹیں ہٹاتے ہوئے کسی طرح کر کے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے دوپیر تین چار بجے جو مناظر تھے اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے اور تین بجے پولیس کی کلاس ہوتی ہے پولیس کی قیادت کو یا پولیس کے سینئر آفیسرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کہا تھا کہ جلسہ گاہ میں لوگ نہیں آنے چاہیے یعنی بارہ ایک بہت تک تو حالات ٹھیک تھے لیکن آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں تو رستے بند کرو ہر طرف سے رستے بند کرو اور یہ بڑی ڈانٹ پڑی اور اس کے بعد پھر پولیس نے زیادہ رکاوٹیں رستے بند کرنا شروع کیے جو رستے کھلے تھے ان کو بھی بند کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے باوجود لوگ پانچ پانچ کلومیٹر سات سات کلومیٹر پیدل چل کے چار چار کلومیٹر پیدل چل کے جلسہ گاہ میں خواتین بچے اور نوجوان پہنچے جلسہ گاہ جو ہے وہ تقریباً چار پانچ بجے کے وقت مکمل طور پر پیک تھی یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے جب اس کے مناظر ہم نے دیکھے آن کچھ سے میڈیا والے ہیں جن میں وہ ایک کالے رنگ کا چینل بھی ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے دن کے وقت بیک سائٹ سے جا کے کچھ ویجولز بنائے اور ان ویجولز کی بنیاد پہ یہ پروپگنڈا کیا کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن نہیں آئے لیکن بعد میں جو ڈرون شوٹس آئے کیونکہ جب آپ اوپر سے ہائٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور جو دن کو ارلی بارہ بجے ایک بجے جو ڈرون شوٹس بنائے گئے اس میں لوگ کم تھے لیکن جب شام کو جتنے بھی شوٹس بنے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے لوگوں کی تعداد پانچ ساڑے پانچ بجے اتنی زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے لوگ جلسہ گاہ کی طرف آ رہے تھے یعنی علی امین گنڈاپور صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے مختلف ایم این اے مختلف ایم پی اے مختلف جو عودہ دار ہے پاکستان طریقے انصاف کے وہ اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ پہنچ رہے تھے اور ان کو جلسہ گاہ میں آ کر تقاریر کرنی تھی وہاں پہ کچھ لوگوں نے تقاریر کی وہاں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اتنے چھوٹے نوٹس کے اوپر آج تک کوئی پولٹیکل پارٹی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دوبارہ یہ ریکارڈ توڑ سکے گا کئی کئی دنوں کی جہاں تیاری ہوتی ہے وہاں جتنے دنوں میں تیاری ہوتی ہے اتنے گھنٹوں میں پاکستان طریقے انصاف نے جلسہ کر کر دکھایا بٹرین رکاوٹیں تھی ہر طرف لیکن اس کے باوجود لوگ پہنچے ہیں اب اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہے آج بھی پنجاب حکومت چھے آٹھ میں انہیں گزر گئے ان کی حکومت کو آئے ہوئے چھے ساتھ میں انہیں ہو گئے ہیں آٹھ میں انہیں ہونے والے ہیں اتنے عرصے میں بھی پنجاب حکومت لوگوں میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی یعنی لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا تھا آٹھ فروری کو ایسا لگتا تھا شاید انہوں نے حکومت بنا لی ہے ان کی امید یہ تھی کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگوں کو رام کر لیں گے لیکن لوگوں نے ان کو پھر ریجیکٹ کیا ہے جیسے آٹھ فروری کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ویسے آج بھی کیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے اب ایک چیز اس سے بڑی کلیر ہوگی وہ یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اب ایسی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ وہ بہت مختصر نوٹس پہ فوری طور پہ پاکستانیوں کو باہر نکال سکتی ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی اگر عمران خان صاحب یہ کال دے دیں فلا جگہ پہ لوگ نکل آئیں تو اتنی تیاری تو ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کی یا لوگوں کی کہ وہ فوری طور پہ باہر نکل آئیں گے اور اب لوگوں کو دبانا ان کو ڈرانا یہ بھی ایک مشکل چیز ہوتی چلی جا رہی ہے حکومت نے کیا گیا حکومت جب مکمل طور پہ ناکام ہو گئی تو انہوں نے اپنی ناکامی پہ ٹھپا لگایا وہ کیسے چھے بجنے میں ایک منٹ پہلے انہوں نے جلسہ گاہ کی بجلی کار دی اب بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے اور گھپن نیرا ہو گیا لوگوں نے اپنے موبائل فون کی لائٹ ساؤن کر دی ساتھی پولیس نے جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا اور پھر سٹیج کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں سے پولیس والوں کی بہت بڑی تعداد سٹیج کے اوپر چڑھنا شروع ہوئی اور انہوں نے دھکے مار مار کے پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرز سٹیج پہ موجود تھے ایم این ایس تھے ایم پی ایس تھے اوڈے دار تھے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کو زبردستی نیچے ہوتارا اس سے پہلے جو ہے وہ تقریریں ہو چکی تھی بینستر گور صاحب نے کہا کہ اگر رستہ نہ نکالا گیا نا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں این او سی نہیں دیا جاتا آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے کوشش کریں گے پاکستان جمہوریت کی سوا کچھ نہیں چلے گا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے رستے بہت بند کیے اب مزید رستے بند نہ کرو رستہ نکالو اگر ایسا نہیں کرو گے تو ملک تباہ ہو جائے گا عوام کو عوام کے ساتھ مت لڑاؤ اداروں کو اداروں کے ساتھ نہ لڑاؤ خدارہ عوام کی آواز کو دیکھو پاکستان کے عوام تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہوگی آزاد عدلیہ کے سوا کچھ قبول نہیں ہے شیخ وقعاد اکرم صاحب نے کہا کہ عبران خان کا جیل سے پیغام آیا ہے کہ حقیقی عدلیہ کا ساتھ دینا ہے یہ شیخ وقعاد اکرم صاحب کی تقریر تھی انہوں نے کہا کہ فستائیوں کو بتائیں کہ لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے لاہور والوں تمہاری حمد جرت مندی اور دلیری کو سلام جو لوگ کہتے تھے کہ پنجاب نہیں نکلے گا جلسہ نہیں ہوگا کارکنوں اور قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بتائیں جلسہ بھی ہو رہا ہے جلسہ میں جمع غفیر بھی آیا ہے عمران خان کا پیغام ہے کہ حقیقی ججو اور عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کو آئین کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے ترمیم لانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ججز کو کمیٹیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ہم اس پاکستان کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دیں گے عوام دیوار بن کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے آپ کے بچوں کے موہ سے نوالا چھین لیا ہے بجلی کے بل بڑھا دیا ہے میں یہ آپ کو اس لیے تکاریر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو روایتی میڈیا اس نے تو کچھ دکھانا ہی نہیں ہے اور نہ انہوں نے دکھایا بلکہ ان کو آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ نے دن والے ویجول چلانے جو بہت ارلی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جلسے کو فلوپ ثابت کرنا ہے لیکن جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی وہ تو کہہ رہے ہیں بہت لوگ تھے پنجاب پولیس کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے بلکے میسیجز بھی آئے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کی ہیں کسی جلسے کو روکنے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ہم نے کی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور عام پاکستانیوں نے ہمیں حیران کر دیا کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کر باہر آئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا زبردست خطاب کیا جلسے سے انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کریں ہم ایک انتہائی مکار اور چلاک دشمن سے لڑ رہے ہیں آٹھ فروری کو فریب ہوا آپ کا ووٹ چوری ہوا اور ایک جھوٹی حکومت قائم کر دی گئی اب یہ جھوٹی حکومت اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے ان ترمیم کے خلاف آپ کو لڑنا ہے اس ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے ایک جھوٹی عدالت قائم کی جا رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم قاضی فائد عیسیٰ کو نہیں مانتے ہم انہیں کہہ چکے ہیں کہ آپ بغض میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ چھپیس اکتوبر کو گھر چلے جائیں اور اس سیاہ عدالت کا حصہ نہ بنیں اس سیاہ عدالت کے دو مقاصد ہیں کہ پی ٹی آئی پر پبندی آیت کی جائے اور اس عدالت سے حکم لیا جائے ان کا دوسرا ارادہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں سے سزا دلوائی جائے کیونکہ یہ ناکام ہو چکے ہیں اچھا جی یہ اب لیڈر کی تقاریر تھی اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی لیکن ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر ہی نہیں تھا جلسے میں آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف صاحب کو چار سال کے بعد برطانیہ سے بلائیا گیا کہ جی ری لانچ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بلائیا گیا پورے پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا کر رہی تھی ہر طرف سے زور لگایا جا رہا تھا پلوچستان تک سے لوگوں کو بھر کے لائیا گیا ہر جگہ سے بسیں اور ویگنیں پہنچائیں گی اس کے آپ مناظر دیکھیں تو میاں صاحب کا پنڈال خالی تھا چار سال بعد ایک بندہ پاکستان واپس آیا اس کو ری لانچ کیا گیا اور بینارے پاکستان پہ تمام فیسیلیٹیز کھانا پینا کرسیا ساؤنڈ سسٹم دنیا کی ہر طرح کی فیسیلیٹی کے باوجود لوگ نہیں آئے یہ ایک سال پرانی بات ہے پچھلے سبتمبر میں لیکن عمران خان جیل بیٹھا ہے جلسہ گاہ میں بھی نہیں آیا اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں یہ ریکارڈ بھی صرف پاکستان دریقے انصاف لگا سکتی ہے ایک چیز اور ہے علی امین گنڈاپور علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کسی حال میں بھی جلسہ گاہ نہیں پہنچنے دیا جائے گا یعنی علی امین گنڈاپور صاحب اپنے کافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو کوشش یہ کی گئی کہ رستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی جائے جیسے ہی وہ ایک رکاوٹ عبور کرتے تھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ آگے نئی رکاوٹ ڈالی جائے تاکہ علی امین گنڈاپور ٹائملی جلسہ گاہ میں نہ پہنچ سکے تو اس طرح بار بار رکاوٹیں ڈالی گئی اور کوشش کی گئی کہ چھے بجے تک علی امین گنڈاپور نہ آئے اور اس میں پجاب اکوبت کو کامیابی ہوئی انہوں نے بترین رکاوٹیں ڈال کر وزیر علی امین گنڈاپور کو رکا لیکن وزیر علی امین گنڈاپور آخری رکاوٹیں عبور کر کے پیدل چلتے ہوئے جلسہ گاہ میں پہنچے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے اپنی حاضری لگوانی تھی میں جلسے میں پہنچ گیا ہوں یعنی انہوں نے اپنی زید پوری کی میں نے آنا دہا میں آ گیا وہاں آگر انہوں نے کہا کہ میں جلدی عمران خان کو رہابی کرواؤں گا میرا آپ سے وعدہ ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک مختصر تقریر کی اس کے بعد وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوئے اب جلسے کے قلاب پروپگنڈا کمبین جو ہے وہ زور و شور سے چلائی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے پنجاب نہیں آیا کوئی کہہ رہا ہے کہ لاہور نہیں آیا فلان فلان مگر اس جلسے کی ریپورٹیں اور آواز یہ جلسے کی جو ریپورٹیں بنی ہیں اور جو آواز جہاں تک پہنچ نہیں تھی وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے اور میسج بڑی اچھی طرح کنوے ہو گیا ہے کہ لاہور کے شہری اور پنجاب آج بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے جس طرح آٹھ فروری کو کھڑا تھا جس طرح پچھلے سال کھڑا تھا جس طرح اس نے پچھلے سال کھڑا تھا تو آج بھی پنجاب کے شہری اور پنجاب کے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے اب صرف دو باتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے نمبر ایک رکاوتوں کے باوجود لیٹھ سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے لوگوں کو نکال بھی لیا نمبر ایک یہ چیز ہے نمبر دو علی امین گنڈاپور نے اٹک کا پول بھی کروز کر لیا وہ لاہور بھی پہنچ گیا وہ جلسہ گاہ میں بھی پہنچ گیا اور اس نے جتنی بات کرنی تھی وہ بھی کر لی دو چیزیں کلیر ہوگی اور ایک اور چیز بھی کلیر ہوئی کہ بجلی بند کر کے ساؤنڈ سسٹم بند کر کے حکومت نے اپنی ناکامی پر ٹھپا بھی لگا دیا تو ناظرین یہ تھی آج کی ایم اپ ڈیٹس اسی کے ساتھ اپنے مرمان رضا میکن کو یادہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات